بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تکبیر ٹی وی صرف پوراں دل دریا سمندر لے کر آپ کا مذبان منیرہ سمکادری حاضر خدمت ہے ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں اس پوراں میں سلطان العارفین برخان الواسلین قدوات السالقین فنافی ذات یاہو حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم فکر اور آپ کا بلخصوص جو پنجابی سرائی کی عارفانہ کلام ہے جس کو عرف عام میں ہم کلام باہو کہتے ہیں اس میں سے کسی ایک بیعت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر اس بیعت کی تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ساتھ مستقل موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ سید زفراللہ شاہ صاحب وہ کرتے ہیں اور آپ کے اس عارفانہ کلام جو عام فہم پنجابی سرائی کی زبان کے اندر ہے اس میں جو اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ کی معرفت کا نور چھپا ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نور چھپا ہوا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان موتیوں کو چنسکیں اور ان کی روشنی جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکے ناظرین یہ مہینہ ربیعثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز اللہ مکانی سیدنا میرہ مہیدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پورے اس مہینے کے اندر چونکہ آپ یہ مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے مساجد کے اندر حالوں کے اندر ہر جگہ پر آپ کے ذکر کی محافل سجائی گئی آپ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی آپ نے جو علم کا نور پھیلانے کا پیغام دیا اس پر روشنی ڈالی گئی اسی طریقے سے ناظرین جہاں ہر اللہ کے ولی نے محبوب سبحانی کتب ربانی سیدنا غوث عاظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے ساتھ اپنی محبت اور وارفتگی کا اظہار کیا ہے اسی طرح سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام کے اندر اور اپنی نصری کتب کے اندر بھی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی بے پناہ محبت کا ذکر کیا ہے یقین جانئے کہ وہ ایک بے مثال محبت کی مثال ہے بے مثال وہ ایک وارفتگی ہے جو قدم قدم پر ہمیں ملتی ہے آپ کی نصری کتابوں کے اندر بھی اور آپ کے عبیات کے اندر بھی تو ایک پرگرام ہم اس پر کر چکے ہیں آج ہم نے اس سلسلے کا دوسرا پرگرام کرنا ہے اور یہ پرگرام بھی ہم آپ کے عارفانہ کلام میں سے جو ایک خوبصورت ہم نے بیعت کا انتخاب کیا ہے اس پر قبلہ شاہ صاحب گفتگو کریں گے میں سوالات رکھوں گا اور ہم آپ کی نصری کتابوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم پیرانے پیر کہتے ہیں جو روشن ضمیر ہیں محبوب سبحانی ہیں کتب ربانی ہیں شہباز لا مکانی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی تعلیمات کیا ہے وہ اپنے مرید کی کس طرح اصلاح کرتے ہیں اپنے مرید کے باطن کو کس طرح صاف کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سلطان اللہ عرفین اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بتلا رہے ہیں تو آج جس خوبصورت بیعت کا ہم نے انتخاب کیا ہے ناظرین سب سے پہلے میں شاہ صاحب کو ویلکم کروں گا شاہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم تو انشاءاللہ پہلے بیعت دیکھتے ہیں وہ خوبصورت کلام اور پھر انشاءاللہ اس پر سوالات کریں گے ناظرین آپ بھی دیکھئے بلکہ اس کا سکرین شانٹ بھی لے لیجئے سن فریاد پیران دیا پیرہ میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے دھر کے ہو شاہ جیلانی میں حبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جنان دے میران باہو او قدی لگ دے تر کے ہو ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن نشین ہو جائے کیونکہ یہاں جو بان بچے اور بچیاں ہیں یا لوگ ہیں پجابی تھوڑا پڑھنا اور سمجھنا جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو یہ الفاظ ذرا ان پر غور فرمائے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے دھر کے ہو شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جنان دے میرا باہو او قدی لگ دے تر کے ہو نظرین یہ خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا اب اسی کلام پر میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں کچھ سوالات رکھوں گا شاہ صاحب پچھلے پورام میں بھی ہم نے دیکھا کہ سلطان العرفین کی حضرت غوث علی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لافانی محبت ہے ایک بے مثال محبت ہے تو یہاں بھی اس میں تو ایک انتہا نظر آ رہی ہے مثلا پہلا جب ہم مصرہ پڑھتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہو یہاں پر سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باہو حضرت غوث علی عظم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا غوث علی عظم میری درخواست خوب دھیان سے سماعت کریں اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ مقام اور یہ التجاہ کونسی ہے اور وہ فریاد کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بہت شکریہ محترم حاجی ملی راسم قادری صاحب ربیو ثانی کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ساتھ ربیو ثانی کی ہیں جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ارز کیا تھا کہ ضرور سلطان العرفین آپ سروری قادری ہیں سبحانہ اور غوث پاک محبوب سبحانی کے ساتھ انہیں والحان عقیدت ہے وارفتگی ہے جب ان کا ذکر اپنے کلام میں کرتے ہیں تو انتہائی وارفتگی کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں چونکہ ہمارا یہ پروگرام دیگر مسالک کے اور دوسرے سوچ والے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو تصور پر یقین رکھتے ہیں غوث پاک کے ساتھ ان کی عقیدت ہے لیکن کچھ وہ ہیں جو اور سوچ اور خیال بھی رکھتے ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں رب العالمین نے خود ایک نظام بنایا ہے کہ میری بارگاہ میں پہنچنا ہے تو تمہیں استاد چاہیے مرشد چاہیے مربی چاہیے سکھانے والا چاہیے تو اسی نظام کے تحت یہ جو روحانی دنیا ہے اس کے مرکز و محور شریعت کی دنیا ہو طریقت کی دنیا ہو معرفت کی دنیا ہو حقیقت کی دنیا ہو اس کے مرکز و محور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان سے یہ تمام جو علوم ہیں ان کا فیض اہلِ بیتِ اتحار صحبِ رسول نے حاصل کیا پھر یہ سلسلہ ایک سلسلہ تو زہب ہے سینہ بسینہ علماء کے اندر اور فقراء کے اندر منتقل ہوتا آیا جب چار سو ستر ہجری میں حضور غوثِ پاک گلان کی شہر جو کس وقت ایران میں ہے وہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا بچپن اٹھارہ سال تک اپنی ماں کے پاس گزارا ماں نے ان کی تربیت کی مادرزاد والی ہیں چار سو اٹھاسے ہجری میں غوثِ پاک بغداشری پہنچتے ہیں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیتے ہیں مسلمانوں پر آزمائش کا اور ابتلاہ کا دور تھا جیسے آج دور آ چکا ہے اس مشکل گھڑی میں جب ہر طرف ابتری ہے غوثِ پاک نے مسلسل علم حاصل کیا یعنی بطالی سال کی عمر تاکہ اپنے واز نہیں کیا پھر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں سات مرتبہ لعاب دہن ڈالتے ہیں مولا علی چھ مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں فرماتے ہیں کہ عبدالقادر اٹھ اور دنیا کو واز کر پھر آپ بغداد کی دھرتی پر جو کہ عرب کی دنیا ہے عربی بولنے والے ہیں فسی و بلیغ ہیں شاعری میں ید طولہ رکھتے ہیں زبان دانی پر عربوں کو ناز ہے یہ عجمی ہیں وہاں پر جب پھر واز کرتے ہیں تو ستر ہزار کا مچمع ہوتا ہے پہلے فرماتے ہیں کہ میں قال کی بات کر رہا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ میں حال کی طرف آتا ہوں لوگ جرازے لوگوں کے اٹھتے ہیں معرفت کی باتیں ہوتی ہیں پھر سلطان العرفین کی یہ کتابیں میرے سامنے پڑی ہیں آپ ان کو فقر کی دنیا کا سلطان الفقر جو آپ نے ارواح کا تذکرہ کیا سیدہ فاطمہ تزہرہ امام حسن بسری اور پھر حضرت غوث پاک سبحانہ تو سلطان العرفین کے ہاں میراج کی رات بھی انہوں نے واقعہ لکھا بھی میں اسرار قادری اور جامع الاسرار میرے سامنے ہے تو میراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے ہیں تو سلطان سب لکھتے ہیں کہ فقر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو فخر کیا ہے فرمایا الفقر فخری وَلْفَقْرُ مِنِّي تو اس فقر پر فخر کیا ہے اور میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب کیا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے فقر دے اپنا بندہ بنا اور کیا چیز تجھے ناپسند ہے تو سلطان سب اپنی کتاب جامع الاسرار میں لکھتے ہیں اس موقع پر حضور علیہ السلام نے عرض کی رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مجھے دنیا ناپسند ہے اور یہاں پر یہ محکم الفقراء میں فقر کے اوپر آپ نے چالیس احادیث آپ نے نقل کی احادیث صحیح حضور سلطان صاحب نے یہ میرے پاس پڑھی ہے میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں تو نموے سال عمر پائی حضور غوث پاک نے سباہ علم پڑھایا لیکن وہ علم کہ میں تعریف کروں گا کہ ہمارے ہاں علم سے مراد صرف رٹہ لگا لینا کتابیں پڑھ لینا کتاب کا معنی بیان کر لینا سلطان باہو علیہ رحمہ کے ہاں یہ علم نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے علم وہ ہے جو تجھے مولا کے قریب کر دے وہ علم جو تجھے مولا سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے جو دنیا کی خاطر تم نے علم پڑھا کہاں تو تلاوت بھی کر رہا ہے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں اگر تلاوت بھی دنیا کی خاطر کر رہا ہے تو یہ جو تیری نیت کی خرابی ہے یہ عبادت یہ رکوع یہ سجدہ یہ ذکر اذکار یہ تجھے مولا کے قریب نہیں کرے گی یہ تجھے دنیا کے قریب کرے گی اور مولا سے دور کر دے سبحان اللہ اس علم کو وہ انتہائی ناپسند کرتے ہیں اور حاجی صاحب یہ تیغ برہنہ میری سامنے کتاب ہے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا علم جو اللہ کے لیے نہ پڑا گیا ہو وقت موت وہ سارا علم بھول جائے گا یہ تیغ برہنہ کتاب اس میں فرماتے ہیں کہ جو ہی ملک الموت آتا ہے جس عالم نے یہ علم اللہ کی خاطر نہ پڑا ہو یہ علم کی فضیلت سلطان صاحب بیان فرماتے ہیں علم لدنی وعلمناہم لدن علما یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ وہ علم اے ظاہر بھی علماء اگر تُو نے یہ علم اللہ کے لیے نہیں پڑا تو وقت موت یہ علم تجھے بلا دیا جائے گا حتیٰ کہ یہاں تک یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو کلمہ پڑنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جائے گا جنہوں نے علم اللہ کے لیے نہیں پڑا بلکہ اللہ کے غیر کے لیے پڑا دنیا کے لیے پڑا نفسانی خواہشات بہت پاک جو ہے لوگ عالم کہیں مجھے دنیا ملے میری واہ واہو عالم فاضل آن نواوے ٹکڑا ویکھے ٹھدہ ہو پڑ پڑ عالم فاضل ہوئے ہو عجیوی طالب زردہ ہو باج فقیرہ کسے نہ مارے حضرت باہو اے ظالم چور اندر دا ہو تو سلطان باہو رحمت اللہ لے امت میں اولیاء کی صحف میں فقر کا بادشاہ غوث پاک کو قرار دیتے ہیں سبحانہ وہ سلطان الفقر ہیں اور یہ فیض انہوں نے نبی پاک سے سیدہ فاطمہ سے اہلِ بیتِ اطحار سے مولاِ کائنات سے حسنین کریمہن سے وہ فیض حاصل کیا اب میں آج کے پروگرام میں سلطان صاحب فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیران اب یہ جو فریاد ہے بعض ذہن میں ہو کے یہ مال کی خاطر و فریاد نہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں فقر کے دریاں میں اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کے قرب کے لیے مولا کی معرفت کے لیے رب العالمین کی ذات وہ تو لا محدود ہے اور میں بندہ محدود ہوں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں اس میں اور منزلیں حاصل کرنا چاہوں اس کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں اور پیاس بجانا چاہتا تو آپ مجھے رہبر کی ضرورت ہے مجھے رہنما کی ضرورت ہے تو فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیران صرف پیر نہیں کہا فرماتے ہیں آپ پیرے پیران ہیں بڑے بڑے پیر ان کے آپ پیر ہیں سلطان الاولیاء ہیں سلطان المشایخ ہیں میری عرض سنیکن دھرکی میری توجہ کے ساتھ چونکہ تو بادشاہ ہے تو شہنشاہ ہے میں مارفت کے دریاء میں غطہ زانوں تو میرا ملا بن میری کشتی کو منصر مراد پر لے کر جا میرے باطن کو اور زندہ کر تاکہ میں اپنے مولا کو ہو کے رہوں اب جو لفظ پیر ہے یہاں لفظ پیر آپ نے استعمال کیا تمہیں آپ کی کتاب یہ میرے سامنے جامع الاسرار ہے ناظرین اکرام اب اللہ کے ولی کا کلام ہے سلطان العارفین کا کلام ہے عارفوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور یہ فیض غوث پاک سے ہے نبی پاک سے ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سے ہے اب لفظ پیر قبلہ محترم حاجی صاحب یہ صفحہ نمبر 56 پر لفظ پر ادھر کہا کہ سن فریاد پیران دیا پیران اب سلطان باہو کے نزدیک پیر کون ہوتا ہے اب پیر کی جو تعریف کی ہے وہ ذرا آپ سامات کیجئے گا فرماتے ہیں پیر سے حرف است پیر کے کتنے حرف ہیں تین پے یہ رے میری بھائی میری بہنیں جو تک بی ٹی وی سن رہے ہیں سن رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے کہ معرفت کا کلام کتنا ہے یہ جامل اسرار سے پڑھ رہا ہوں از حرف پے پیر کا پہلا حرف کیا ہے پے پے جو ہے اس سے کیا ہونا چاہیے پیر کیسا ہونا چاہیے از حرفے پہ پاک کنیندہ تالبانو مریدان را اپنے مریدوں کو اپنے تالبان کو اللہ کی طلب رکھنے والوں کو پاک کر دے پاک کنیندہ سبحانہ پاک کرنے والا ہو کس کو پاک کرنے والا ہو ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہو نفسی امارہ سے پاک کرنے والا ہو چنانچہ غسال غسل دہد مردہ را ایسے ہو جیسے غسال مردہ کو غسل دیتا ہے وہ آپ کا کلام بھی ہے نا مرشد کا عمل ایسا ہوئے جب دھو بھی بانگو چھٹے ہو آپ فرماتے ہیں غسال غسل دہد مردہ را ایسے پاک کر دے اب آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی زندہ ہو تو وہ خود نہتا ہے بعض کو اسسلی بھی کر جاتا ہے لیکن مردہ کو جو غسل دیتے ہیں اس کے لئے کیا احتمام ہوتا اتنا زندہ کے لئے احتمام نہیں ہوتا جتنا مردہ کے لئے احتمام ہوتا ہے پانی گرم کیا جاتا ہے سابن کا استعمال ہوتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے بیری کے پتوں سے وہ عبالہ جاتا ہے پھر جناب دو تین اور پردہ ہوتا ہے سطر ہوتا ہے احتمام ہوتا ہے تاکہ جسم کا کوئی حصہ بھی خوشک نہ رہ جائے اور بڑے احتمام کے ساتھ اس کو غسل تاکہ کوئی ناپاکی نہ رہ جائے حتیٰ کہ پیٹ کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ جسم کے اندر بھی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے تو فرماتے ہیں کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے پیر ایسا ہونا چاہیے پاک کنندہ جس طرح غسل دینے والا مردے کو پاک کر دیتا ہے تو پیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو اپنے مرید کو برائیوں سے پاک کر دے گناہوں سے پاک کر دے دنیا کی محبت سے پاک کر دے اور اللہ کی معرفت عطا کر دے آگے سماعت کیجئے گا از حرف یا دوسرا عرف کیا ہے یا یاری کنند با او چنانچہ یاری کنند با وقت نواز جنازہ سبحان اللہ پیر کا دوسرا عرف یہ ہے یہ سے یہ مراد ہے کہ وہ مرید کی اس طرح مدد کرے جس طرح مردے کی نواز جنازہ کے وقت کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا نواز جنازہ بھی دیکھ لیجیے پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن دل سے پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں لوگوں کو چہرہ دکھانے کے لیے کتنے ہوتے ہیں اس مردے کے لیے آنا کہ یار یہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی خاطر میں نواز جنازہ پڑھو یہ مدد ہے مردے کی جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کرنا اللہم اغفر لیحینا ومیتنا وشاہینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وضاکرنا وانسانا اللہم من احییتو منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الائیمان جس طرح نواز جنازہ کے وقت وہ ہی آتا ہے جو اس کے ساتھ جس کا قلبی تعلق ہوگا اچھا جو دنیا دار لوگ ہیں وہ نواز جنازہ آتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں لیکن جو حقیقی اس کے ساتھ تعلق رکھے وہ رشتہ دار دیکھے یا نہ دیکھے وہ اکیلہ بھی ہوگا تو اس کے لیے قرآن پڑھے گا وہ پھر کاؤنٹنگ نہیں کرے گا کہ میں نے دو سو قرآن پڑھ دیئے وہ جو تعلق دار ہے وہ قلبی طور پر اس مرنے والے کے ساتھ کیا کرے گا محبت کرے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو فرواتے ہیں جیسے نواز جنازہ زندوں کے ساتھ دوستی سب کرتے ہیں لیکن مرنے والے کے ساتھ دوستی کم کرتے ہیں تو فرواتے پیر وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی یاری نبھائے جو دنیا میں تو نبھائی آخرت میں بھی دوستی نبھائی آگے آخری حرف جناب را ہے راز کو شاید پیر وہ ہو جس کا حرف را ہو راز کو شاید برعو ازل و عبد ازل کی خبریں بھی بتائے مرید کو عبد کی خبریں بھی بتائے مرید کو سینہ مصطفیٰ سے علم نشرة سے اسے علم ملا ہوا ہو اور وہ علم جو ہے وہ اپنے شیخ اپنے مرید کو عطا کرے تو اب سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں رسالہ روحی میں شیخ ماں پہلے کہا یہ شیخ پیر شیخ ماں پیر کی تعریف تعریف کرنے کے بعد اب رسالہ روحی میں کیا فرماتے ہیں اب رسالہ روحی میں فرماتے ہیں کہ شیخ ماں شاہ مہی الدین میرا پیر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی اب اس کی جو تعریفیں کرتے ہیں آجی صاحب اس کا جو ذکریں خیر کرتے ہیں یہ رسالہ روحی کے اندر اس میں یہ دیکھئے گا رسالہ روحی میرے پاس ہے اس میں شروع میں آپ فرماتے ہیں شیخ ماں اپنے غوث پاک کی ذات کو وہ فرماتے ہیں کہ شیخ تو سب کی ہیں میں سب کی عزت اور قدر کرتا ہوں جو بھی اللہ کی معرفت والا ہے لیکن میرا شیخ جو ہے وہ شیخ ماں کے الفاظ اور اس میں ایک اپنائیت ہے فرماتے شیخ ماں شیخ عبدالقادر جیلانی تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سن فریاد پیرہ دیا پیرہ ماں میں بھی ایک محبت ہیں یعنی مخصوص کر رہے ہیں یعنی جس سے ایک والہانہ محبت ہو کہ یہ میرا یہ میرا سبحان اللہ اب یہاں پر آگے جو سلطان الفقراء کا نام لیا ہے اس میں نبی پاک کی ذات تو وہ سب کے سرتاج ہیں اور پھر امام حسن بسری کے بعد وَيَكِ رُوحِ شیخِ ماں کیا تعریف ہے یہ سنی یہاں جناب یکِ رُوحِ شیخِ ماں سلطان الفقراء میں ایک روح یکِ رُوحِ شیخِ ماں حقیقت الحق نورِ مطلق مشہود علالحق حضرتِ سید مہی الدین عبدالقادر جیلانی محبوبِ سبحانی قدسِ سرح العزیز یہ وہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت سخی سلطان باہو فرما رہے ہیں اور پچھلے پرگرام میں ہم نے کہا تھا کہ مرشد وہ ہے جو بال آپ کو یاد ہوگا سات بالوں کا ذکر ہوا تھا سات بالوں کا ذکر ہوا تھا اور وہ جو شیخ ہے وہ سات بالوں کی ذریعے اب میں جملہ یہ پڑھ رہا ہوں یہ کتاب مجالست و نبی میں پیر این چنی باید پیر ایسا ہونا چاہیے آگے فرماتے ہیں سات بال کٹے اب میں پڑھ دیتا سلطان مصنف می گوہر میں مصنف کہتا ہوں کہ پیر نیز نا سوتی ناکس و نا تمام یہ جو پیر ہیں جو حسد نہیں ختم کر سکتے دل سے جو قبر نہیں ختم کر سکتے دل سے جو روشن زمیر نہیں کر سکتے مرید کو صاحب تاثیر نہیں کر سکتے مرید کو رات کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھا سکتے مرید سے اس کی غفلت دور نہیں کر سکتے فرماتے ہیں یہ پیر پیر حجام ہیں میں جس کا مرید ہوں وہ پیر تمام ہے یہ جو دنیا دار پیر ہیں یہ پیر حجام یہ لکھا ہے سلطان صاحب نے پیر حجام اور میرا پیر عبدالقادر جلانی وہ پیر تمام مکمل کامل پیر ہے آگے سنیے پیر ای چنی باید چنانچہ پیر ما شاہ مہیدین سلطان محمد عبدالقادر جلانی چنانچہ پیر ایسا ہونا چاہیے یہ الفاظ ہیں پیر ای چنی باید پیر ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ میرا پیر سید عبدالقادر جلانی ہے وہ دل سے بغز بھی دور کرتا ہے وہ دل سے حضرت بھی دور کرتا ہے وہ دل سے کینا بھی دور کرتا ہے اور دلوں کو مریدوں کے دلوں کو اللہ کی معرفت اور محبت سے بھر دیتا ہے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں اس بحرِ عشق و محبت میں جا رہا ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں اور مجھے اس میں سرخ روئی عطا فرمائیں اور اخلاص کے لئے آخری میں یہ ان کا حضور غوث پاک کے حوالے سے انہوں نے فرماتے ہیں کہ ان کے اندر میرا پیر اخلاص والا پیر ہے اور حاجی صاحب آج ہی میں نے یہ تعریف کا نوٹ لگایا ہے کہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خالص کی تعریف کیا کیے سبحان اللہ یہ اگر ہمارے علماء کرام مزرگان دین سماعت کر رہے ہوں یہ میرے ہاتھ میں محق الفقر ہے اس میں خالص بندہ کون سا ہے اور آج میں نے تعریف یہ خالص کی پڑھی تو ایک جملے میں سلطان صاحب نے کیا اقدہ حل کیا ہے کہ خالص کسے کہتے ہیں اب سنیے گاجی صاحب اچھا جی خالص آرہ گویند خالص بندہ کہتے ہیں نا آج کل خالص نہیں ملتے دودھ بھی خالص نہیں ملتا یہ چیز بھی خالص نہیں ملتی بندے خالص نہیں ملتے اب سلطان باہو فرماتے ہیں میرا پیر خالص ہے میرا پیر شیخ عبدالقادر جلانی وہ فرماتے ہیں وہ خالص ہے کیسے خالص ہے فرماتے ہیں خالص آرہ گویند کہ در وجودے او ذکر بے قیاس ذکر خفیہ مثل دریا آب رما بلکہ ہر رگے او دریاس و ہر موئے او موج زنند منام اللہ طالب یا اللہ یا اللہ یا اللہ خود استماع کنند و ہم دیگر آرہ مسمو شواد فرماتے خالص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر بغیر سوچے ہی کرتا رہے سبحانہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میں ابھی ہاں بھی آپ کٹھے ہو جائیں لوگ آئیں جی محفلہ کٹھی کرو آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ کر میں ذکر کرنے لگوں آپ بھی اوچھی آواز سے ذکر کریں آپ بھی سبحانہ فرماتے ہیں نہیں فرماتے ہیں خالص آرہ گویند کہ در وجود دیو ذکر بے قیاس خالص اسے کہتے ہیں کہ جس کے وجود میں بغیر توجہ کے باطنی ذکر دریا کی طرح جاری ہو جائیں بلکہ اس کے ہر رگ رگ سے ذکر جاری ہو جائیں اس کے ہر بال بال سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائیں اور بالکل شاہ صاحب یہ جو آپ نے ابھی سلطان صاحب کا اقتباس پڑا کہ میرا پیر جو ہے پیر ماں حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی وہ ذکر کا ارادہ نہیں کرتے ان کا ذکر جاری ہے یعنی وہ آپ نے واقعی بھی تو سنایا تھا نا پچھلے پرگرام میں کہ قاصد لے کر آیا پیغام نفع کا پھر نقصان کا تو آپ نے دونوں بارہ الحمدللہ کہا تو پوچھا جو بیٹھے تھے خلفا کے حضور باتیں دونوں مختلف ہیں لیکن آپ دونوں دفعہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں فرمایا جب مجھے نفع کی اطلاع پہنچی تو میں نے دل کی طرح توجہ کی کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا تو وہ بدستور اللہ کے ذکر میں تھا اور جب نقصان کی اطلاع پہنچی تو پھر بھی وہ اللہ کے ذکر میں تھا تو یہاں سلطان العرفین نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا دین آزرین اور کتنی محبت ہے یہ سلطان صاحب اپنے لئے وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے قید یہ ہے اور مجھے تو شاہ صاحب لگ رہا ہے کہ جتنا یہ سلطان صاحب کا مواد ہے یہ ہمیں کئی پرگرام کرنے پڑے یہ بھی دو اجسوں میں ہمیں کرنا پڑے گئے اب وہ فرماتے ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کا نام حضور غوث پاک کا نام وہ فرماتے ہیں میں وضو کے نہیں لیتا اور میں حضوروں کو بھی کروں گا کہ میرے شیخ کا نام وضو کر کے لیا جائے یہ ان کے آن مطلب عدب کا ہے کوئی فتوہ نہیں ہے ان کا عدب کا تعلق غوث پاک کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا نام اتنا بڑا ہے اتنا انچا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کا نام تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام باہو یہ کہتا ہے ان کا نام جو ہے وہ بغیر یعنی وضو کے نہ لیا جائے اور باہو جو ہے وہ وضو کر کے جو ہے اپنے شیخ کا نام لیتا ہے یہ ہے ان کے ساتھ ان کی وارفتگی ہے اور یہ ان کے ساتھ تعلق ہے چونکہ فقر جو ہے غوث پاک کو متعلق کیا ہے کہ فقر کا جو کامل نمونہ ہے وہ امت میں حضور غوث پاک کی ذات مقدسہ ہے تو یہ ان کے ساتھ ان کی وارفتگی ہے جی ناظرین آپ نے سمات کیا سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کند دھر کے ہو پیر کیا ہے اور سلطان العرفین فریاد کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی شاہ صاحب دوسرا مصرا بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جیتے مچ نہ بین دے ڈر کے ہو یہاں بیڑا سی کامراد ہے اور کپران دے یہاں پر بھی آپ دیکھی وہ اپنی آجزی کا بھی حالکہ سلطان العرفین آپ بھی اسی لسٹ میں ہیں فقر کے بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ اثار راستہ نہیں ہے اللہ میں اقبال نے کہا کہ گرمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علارہ یہ اثار راستہ نہیں ہے یہ مشکل راستہ ہے اس میں نفسیہ مارا یعنی آپ کو پیر کا الوانہ بھی یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے خود کہتے کہ بیڑا آڑیا میرا بیڑا آڑیا وچ کپران کپر کہتے ہیں باور جہاں بہت تیز جلانیاں ہیں اللہ کے عشق کے دریاں میں ہوں یہ معرفت کا راستہ ہے یا تو ہر قدم پھوک کے چلنا پڑتا ہے عدب کا مقام ہے دنیا سور کر آتی ہے اور پھر میراج کا جو سلطان صاحب اس کو پتا ہے کہاں بیان کرتے ہیں میراج کی رات یہ آپ نے جامل و سرار میں میراج کا واقعہ بیان کیا ہے اور یہ جو یہاں پر آیت مقصل آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور میراج کی رات گئے تو پوری دنیا سور کر سرکار کے سامنے حسن و جمال کا پیکر بلکہ دیس پاک میں ہے تو گئے تو ایک بڑی خوبصورت عورت آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو جبرائیل سے پوچھا یہ راستے میں کون تھا تو کہا کہ یہ دنیا سور کے آ رہی تھی آپ نے اچھا کیا آپ نے دنیا کی طرف توجہ نہیں دی ہے تو ساری دنیا حضور کے سامنے تھی لیکن میرے مصطفیٰ کی توجہ اللہ کی طرف تھی ما زاغ الباصر و ماتغ حضور نے کسی طرف دیکھا بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف نہ کسی اور کی طرف بلکہ اس رات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اس کے دیدار کے لئے فقط توجہ کامل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دیکھا تک نہیں ہے یہ ہے فقر فرماتے ہیں کہ حضور نے دنیا کو چھوڑ دیا دنیا کو تر کر دیا کیوں کہ دنیا دور کنندہ از خدا و رسول خدا دنیا خدا سے بھی اور رسول خدا سے دور کرتی ہے اور فقر نزدیک کنندہ خدا و رسول و قرب دہندہ معرفت و وصول کہ دنیا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے دنیا کی محبت لیکن جو فقر ہے فقر اختیاری جس کو علامہ قبال نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اور سلطان صاحب اسی فقر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو فقر ہے یہ غوث پاک اس فقر کی منزل پر فائز تھے اور آپ نے کبھی دنیا کی طرف توجہ نہیں دیئے بادشاہ نے بھی اشریویہ بھیجیئے تو آپ نے انکار کر دیا اس نے پھر اسرار کیا آپ نے وہ سونے کے اشریویہ لے کر اس کو جو نچوڑا ہے تو خون جاری ہو گیا فرمایا غریبوں کا خون چوس کر تو مجھے دینا چاہتا اس سے بڑا اور فقر کا کیا مقام ہوگا کہ غریب پروری کی وہ مثال دی کہ مراج یہ آپ حج سے جب واپس آتے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ غوث پاک کا مقام دیکھی اور آج ہماری جو خانقہ ہیں آج جو اہل اللہ کے دعوے دار ہیں آج جو اپنے یعنی شیخ طریقت ہیں آج جو خانقہوں کے خانوادہ ہیں ان کے لیے حضور غوث پاک کی زندگی کہ واپس آتے ہیں تو بڑے بڑے عمراء ہیں لیکن کسی کے گھر میں نہیں چہرتے کوئی لگجری لائف غوث پاک اس موقع پر غوث پاک جو ہیں فرماتے ہیں اس علاقے کا غریب ترین شخص کو تلاش کرو سبحان اللہ مسکین آج صاحب میں نے یہ آپ نے یہ جو حدیثیں ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ محکم الفقرہ ہے یہاں سلطان صاحب صحیح سند کے ساتھ چالیس حدیثیں لائیں اور یہ جو ہے وہ یہ قلید و توحید اس کے اندر پورا ایک باب انہوں نے فقر کا باندھا ہے فقر کا یہ فقر کا باب اس کے اندر فقر کا باب ہے وہ میں آپ کو آگے کبھی ہم فقر پر پورا پرگرام کریں گے تو یہاں حضور غوث پاک کہ یہ مرید خالص حضرت سخیح سلطان باہو رحمت اللہ علیہ چالیس حدیثیں لائیں ہیں اب دیکھئے میں ایک حدیث پر دیتا ہوں کہ غوث پاک مسکینوں سے کتنی محبت اور حضور نے کیا مسکینوں کے بارے نے فرمایا تو غوث پاک فرماتے تھے کہ میرے مریدوں اس علاقے میں جو سب سے غریب مسکین شخص ہے اس کو تلاش کرو تو اس گاؤں میں جو سب سے زیادہ مسکین ہوتا تھا رپورٹ آتی تھی یہ مسکین ہے بڑا کسان ہے بیوی بی بڑی ہے اور ابھی آج سب کل کرسمس تھا تو ہم کچھ حیسائیوں کو گفت دینے گئے ہمارے ادھر نورِ حدا کے ساتھ کچھ حیسائی تھے وہ علاقہ یقین جانیے چار پانچ جو وہ حیسائی تھے جب ان کے دروازے کو نو کر کے گفت دیا تو وہ زاروں کتار رونے لگ گئے حیسائی گلے لگ کے روئے پوچھا کہ کیوں روتے انہوں نے کہا یہ پہلے بندے ہو تم جو مجھے گفت دینے آئے ہو کتنے سال گزر گئے ہیں کہ مجھے کوئی گفت دینے نہیں آیا تو یہاں پر بھی ٹوٹے ہوئے لوگ برطانیہ کے در موجود ہیں تو غوث پاک جب غریب کے گھر میں رہتے تو جتنا بھی آپ کو نظرانہ ملتا کوئی سونا لارہا ہے کوئی چاندی لارہا ہے کوئی چاول لارہا ہے کوئی آٹا لارہا ہے غوث پاک رات عبادت میں رہتے جب صبح کے وقت روانگی ہوتی وہ سارا نظرانہ اس غریب کو دیا کیا اندازہ غریب پروری کا سارے سال تھا کہ اس بیچارے کی زندگی آئندہ کسی سے مانگنے کی آجت دینا رہا ہے اب سنیے سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو رب العالمین مسکینوں کو بلائے گا اور یا میں چاہوں گا کہ ذکر بھی کروں ہمارے بڑے حضرت صاحب حضرت سلطان محمد حصر ان کا بھی یہی معمول تھا یعنی چونکہ میں کافی جگہ پر گیا ہونا ہر علاقے میں جو غریب لوگ تھے ان کے گھار ان کا ٹھک آنا ہوتا تھا حالانکہ اسی گاؤں میں بڑے بڑے چودری اور ملک بھی آپ کے مرید ہوتے تھے لیکن سب سے جو کمزور ہوتا تھا آپ فرماتے تھے کہ قیام ہم نے اس کے گھار کرنا مثلا ایک ہمارا علاقہ تھا چاہ کمیت وہاں ایک بالکل غریب مستری مستری یاسین آپ فرماتے تھے انہی ہمارا قیام اس کے گھار ہو یہی اہل اللہ کی نشانی اب سنیے گا کیوں یہ حدیث پاک لائے ہیں یہ محکم الفقراء میں چار نمر حدیث پاک لائے ہیں فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو رب زلجلال درویشو اور مسکینوں کو کٹھا کر ان سے ارشاد فرمائے گا یہ سنیے گا علی صاحب ابھی جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے اللہ پاک مسکینوں کو کہے گا قیامت کے دن کہ سخیوں کو تلاش کرو حالانکہ اللہ تعالی کی ساتھ اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو جانتا علی مبی ذاتی صدور ہے لیکن مسکین جو لوگ ہیں دنیا کے اندر ان سے اللہ پاک فرمائے گا کہ تم سخیوں کو تلاش کرو جنوں نے جنوں نے دنیا میں تجھے پانی پلایا جنوں نے تمہیں دنیا میں کپڑا پہنایا یا تمہاری انہوں نے کوئی تکلیف دور کی مسکین سے کہا جائے گا جس جس نے تمہیں پانی پلایا جس جس سخی نے کھانا کھلایا جس نے تمہیں کپڑا پہنایا یا کوئی تکلیف دور کی تم اس کا ہاتھ پکڑ کر اے مسکین تو اسے جنت میں لے جائے سبحان اللہ اب آپ اندازہ کیجئے گا تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلاة والسلام مسکینوں سے محبت فرماتے تھے یہ آیت سورہ کاف کی سلطان صاحب کئی مقام پہ لائیں ان کے پاس رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی صبحوں بھی یاد کرتے ہیں شام بھی یاد کرتے ہیں دنیا کی طرف ان کی رغبت ہی نہیں ہے تو یہ مختصر یہ کہ سلطان بہو رحمت اللہ لے حضرت غوث پاک کو فقر کی دنیا کا شہین شاہ سوار شہباز اور فرماتے ہیں کہ یہاں جس راستے پر میں جا رہا ہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے چونکہ آپ سلطان اللہ اور یہاں ہیں آپ فقر کے بعد اور اس راستے میں بھور بھی ہیں بھور بھی ہیں آسان راستہ نہیں ہے تو مجھے اپنی مدد چاہیے تو یہ روحانی دنیا میں میرے بھائیوں بھور بھی ایسے ہیں علاقہ مگر مچ جو ہے وہ سمندر کا دریاء کا جانوار ہے تو وہ بھی وہاں بیٹھنے سے خوف زدہ ہوتا ہے یعنی ایسے اس راستے کے اندر جو ہے وہ دنیا کی جو ہے جس طرح آپ نے حدیث پاک بھی بیان کی کہ دنیا اس طرح خوب سمر کے آتی ہے اس طرح بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ فریاد پھر حضور غوث پاک کی اس کی ان کی بارگے کہ آپ کی مدد چاہیے اس سے یہ پتا چلا کہ شیخ سے مدد مانگنا آپ جس طرح پہلے اشارہ کر رہے تھے شیخ سے مدد مانگنا دنیا اگمی اور ہمارے ہاں اور شاید صاحب یہ مدد بھی تو قرب الہی کے لیے سبحان اللہ یہ کوئی دنیا کی تو مدد نہیں اور ہمارے ہاں اسلام کیا یہ تصور بعض زینوں میں مغالطہ یہ مرنے کے بعد دنیا ختم ہوگی دنیا کے بعد مرنے کے بعد تعلق ختم ہوگیا نہیں ہمارا تو اہل قبور سے رابطہ رہتا اور سلطان صاحب کیا دافتی قبور ہیں بقاعدہ قبر والوں سے مقالمہ ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے ان کا فیض حاصل ہوتا ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی قبریں انور میں زندہ ہیں حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی اور پھر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتی اس کی مثال ایسے ہیں کہ لکڑی ہے اگر آپ اس کو زمین میں دفن کر دینا تو کچھ عرصے کے بعد مٹی جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی لیکن اگر آپ اسی لکڑی کو جلا کر کوئلہ بنا دیں تو کوئلے کو اگر آپ زمین میں دفن کر دیں تو کیا مٹی اس کوئلے کو کچھ تو یہاں صوفیہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے یہ گیلہ ہے نفسیہ مارا سے وہ لکڑی ہے اس میں نفسیہ مارا ابھی بھی تروں تازہ ہے لیکن جو اہل اللہ ہیں وہ عشق کی آگ سے نفسیہ مارا کو جلا دیتے ہیں ان کے اندر نہ حرص ہے نہ ان کے اندر تکبر ہے نہ ان کے اندر فخر ہے ان کے وجود کو عشق الہی سے جلا دیا جاتا ہے ان کو آپ قبر میں دفن کرتے ہیں تو ان کے جسم پر بھی مٹی اثر نہیں کرتی وہ اپنی قبروں میں زندہ و جعوید ہوتے ہیں اور اہل اللہ آج بھی اپنی قبروں میں سے مدد کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے شرک تب ہو ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ جو کافر ہیں وہ تو بتوں کو اللہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں کوئی قبر والے کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو زندگی اللہ تعالی نے دی ہے اللہ تعالی نے ان کو طاقت دی ہے اللہ تعالی نے ان کو قوت دی ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے روحانی دنیا میں یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سلطان صاحب بھی فرماتے ہیں چونکہ میں عشق کے سمندر میں ہوں اس کا دل دریا سمندروں ڈوں گے یہ تو عشق کا دریا کتنا گہرا ہوگا کون دلاندیا جانے ہوں اب میں اس عشق کے دریا میں غوتہ زن ہوں اللہ کے عشق کے موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں دیدارِ الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھی ہوش ہو گئے ایک جو ہے وہ اکاسی شوا پڑی ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہیں لاسکے تو میں بھی اسی راستے کا راہی ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ دیدارِ الہی نصیب ہو تو آپ اس مولا کی معرفت کے لیے اس کے دیدار کے لیے آپ میری مدد کریں آپ اس راستے کے شاہ سوار ہیں تو آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھ سکوں اور اپنے محبوب کا دیدار کر سکوں وہاں تو بڑے بڑے اور یہاں ایک استلاح بھی آپ نے کیے وہ ہے جو علی الخلق اور رجعت رجعت یہ ہوتی ہے اب اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ وہ بچپن کی مثال ہے کہ وہ جو ہوتی نا آپ کھیل کھیلتے ہیں اور جب وہ سامپ آ جاتا ہے تو پھر لوڑ کر واپس آنا پڑتا ہے تو یہ سامپ دنیا سمجھ لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اس میدان میں کوئی روحانیت کی دنیا میں چلتا ہے تو اگر شورت کا سامپ اس کے سامنے آ جائے دنیا کی محبت کا سامپ آ جائے تو وہ اس کو پیچھے لے جاتی ہے پھر وہ پچھلے مقام گیا سفر اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جب تک شیخ کی نگاہ نہیں ہوتی شیخ مدد نہیں کرتا شیخ مرید کے اوپر توجہ نہیں دیتا تو اس لیے طریقت کی دنیا میں شیخ آنا ضروری ہے تو وہ فرماتے ہیں یہاں بڑے بڑے جو ہیں اس کی مثال یوں دیکھی ہے کہ غوث پاک آواز کر رہے ہیں تو بلکہ ایک اور مثال کہ ایک دفعہ آواز آئی ایک چمک سی ہوئی آواز آئی کہ عبدالقادر تُو نے بڑی عبادت کی ہے جا اب تجھے نمازیں معاف اب تُو عبادت نہ کر تُو اس منزل پر پہنچ گیا ہے اب غوث پاک نے سوچا کہ نبی پاک تو اپنے علالت کے دوران بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں مجھ پر نماز کیسے معاف ہوگی تو پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ علیہ السلام تو شیطان وہاں سے بھاگا تو شیطان نے کہا میں شیطان ہوں لیکن اس منزل پر میں نے کئی ولیوں کو گمراہ کر دیا جو بظاہر اللہ کی عبادت میں تھے یہ جملے میں وہ تقبر میں آگئے وہ فخر میں آگئے اور اس منزل سے نیچے گر گئے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اے اس میں تو بڑے بڑے مگر مچ مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے جو مردانان خدا ہیں وہ بھی یہاں سے بھٹک جانے کا خطرہ ہے تو اس لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ فقر کے بادشاہ ہیں آپ معرفت کے بادشاہ ہیں آپ عارفوں کے سلطان ہیں آپ اس راستے کے رائی ہیں آپ تو درست العلم حتی سرط قطبہ آپ تو طالب علمی کے دور میں بھی مقام قطبیت پر ہیں تو بہو فقیر اپنے شیخ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اللہ کی محبت میں دنیا میں نہیں اللہ کی محبت میں میری مدد کیجئے سبحان اللہ جی ناظرین آپ نے سماعت کیا سن فریاد پیران دیا پیرہ میری عرض سنی کن دھر کے ہو اور دوسرے مصرے میرا بیڑا اڑیا وچ کپران دے جتے مچ نہ بیندے در کے ہو تو کس طرح خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے آپ کو بتلایا کہ یہ راہِ معرفت جو ہے راہِ خدا جو ہے سلطان العالفین فرماتے ہیں یہ بڑا کٹھن راستہ ہے یہاں قدم قدم پہ دنیا جو ہے وہ کئی رنگ کئی جو ہے وہ لالچ لے کر کھڑی ہے اور اپنے پیر و مرشد پیر مارج نے کہہ رہے ہیں حضور محبوب سبحانی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مرشد کامل اے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اس راستے میں بڑے بھمر ہے اور یہاں بڑے بڑے جو مچ ہے نا وہ بھی اس راستے میں جانے سے ڈرتے ہیں لیکن تیرا جب ساتھ ہوگا تیری رہنمائی ہوگی تو چونکہ اس راستے کا شاہ سوار ہے تو میں آگے چلا جاؤں گا شاہ سبتی صاحب اب میں تیسرے سے جانے سے پہلے یہ دو تین آپ کو میں بلکہ ہمارے پاس چار میٹ رہا ہے میرے خلاف دو دو مصروں پہ چلتے پھر آگے انشاءاللہ پشرا کر دیتے ہیں آپ آگے شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو یعنی ان کو شاہ جلانی بھی کہہ رہے ہیں محبوب سبحانی بھی کہہ رہے ہیں اور پیر جناد میرہ باہو او قدی لگ دے ترکی ہو پھر اس پر امید بھی ہے کہ جن کا جو قادری ہوگا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا جن کے شیخ شیخ عبدالقادر جلانی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے وہ منزل پر پہنچتے اب آپ کا ایک کلام بھی ہے نا مریدی لا تخف اللہ ربی اب یہاں پر سنیے گا سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ صدق صدیق و عدل عمر پرحیاء عثمان بود گوئے فقر شاہز محمد شاہ مردان میربود صدق صدیق و عدل عمر پرحیاء عثمان بود گوئے فقر شاہز محمد شاہ مردان میربود آگے فرماتے ہیں کہ باید دانست کے بعد از اصحاب و ولایت فقر یعنی حضور کے اصحاب اور اہل بیت اتار کے بعد فقر بدو کس رسید دو کو فقر پھر ملا آگے یکی حضرت شاہ موہی الدین رحمت اللہ علی دوم حضرت امام آزم ابو حنیفہ کوفی را کے از دنیا تارک صافی بود و صوفی یہ ان کا بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں آگے جو میں آپ سے ارض کرنا یہ میں پیرا گرام خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا اب یہ جو اہل علم ہے جن کو فارسی زبان کے ساتھ شغف ہے باید دانست اے مرد فہیم سبحان اللہ یاد رکھ اے مرد اے فہیم یعنی سمجھدار اقل بل مرد فہیم یہ لفظ اب دیکھئے وہ ردیف کافی ہے کس طرح ملائے ہیں باید دانست اے مرد فہیم ترک دنیا سنت عظیم سبحان اللہ آج ہم سنت کی بات کا علوہ کھانا سنت ہے دوسری باتیں سنت ہیں وہ کہتے ہیں سنتیں ہیں اے مرد فہیم ترک دنیا سنت ہے سب سے عظیم سنت کونسی ہے ترک دنیا یہ دنیا کی محبت کو چھوڑنا یہ سنت تو ہے اس کی طرف آنا اور باہو اس کی طرف آیا ہے کبھی دنیا نہیں جوڑی باہو نے کبھی سلطان باہو نے دنیا نہیں جوڑی اور کبھی غوث پاک نے دنیا نہیں جوڑی جو بھی آیا اللہ کی مخلوق پر تقسیم کر دیا غریبوں پر تقسیم کر دیا دسترخان لنگر ان کا جاری یہ میں آپ کو اچھا ترک دنیا سنت عظیم بطرس اے خدا اے دل سلیم اگر تیرا دل سلیم ہے نا تو اللہ سے ڈر اب دل سلیم قلب سلیم خانہ ویران پسر یتیم اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اپنے گھر کو ویران کریں ویران کا مطلب یہ ہے کہ ساری دولت غریبوں کو دے مسکینوں کو دے پسر یتیم جس طرح یتیم کا پاس کچھ نہیں ہوتا تو بھی ان کو دے ای است از فقر قدیم یہ ہے فقر قدیم حضور علیہ السلام کی ذات کا دنیا شیطان است یہ تذکرہ سلطان صاحب یہاں پر بیان کرتے ہیں آپ باپ فرمائیے جی بلکل یہ آخری دو مصرے جو ہے جن پر گفتگو تو ابھی بہت ساری ہو سکتے صرف جاتے جاتے یہی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی محبت دیکھی اور پھر اس محبت میں جو آپ نے چیزیں نکال لی ہیں وہ ہے محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز اللہ مکانی سیدنا میرہ مہیدین عبدالقادر جیلانی کا مقام اور وہ مقام کس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کی معرفت کی راستے کہ وہ شاہ سوار ہے اور دنیا سے بے رغبتگی اور دنیا سے دوری کا جو آپ نے درست دیا ہے اس کو آپ نے ہائلائٹ کیا ہے تو ناظرین یہ مقام ہے حضور غوث علیہ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ حال ہے خدمتکاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا تو مقام مصطفیٰ کہاں ہے اس کی اڑھان ہے اور کس مقام مصطفیٰ وقت پر کون پہنچ سکتا ہے کون اس کی عظمت کو چھو سکتا ہے یہ تو آپ کی اولاد میں سے نا وہ فقیر ہیں محبوب سبحانی کتب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جی لانی جو راہ فقر کے شاہ سوار ہیں ان کا آپ نے اندازہ لگائے اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا اور بیان کون کر رہے ہیں فقر کے بادشاہ سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باو تو انشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا دیکھتے رہی ہے پرگرام دل دریا سمندر انشاءاللہ ہم اگلا پرگرام جو اگلے دو مصرے ہیں کوشش کریں گے کہ کچھ اور جو آپ کی کتابوں سے اقتباس ہیں اس پر روشنی ڈالے کہ بلا شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے اس کلام پر گفتگو کی اور سلطان العرفین کی کتابوں میں سے اقتباسات نکالے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے میزبان منیر آسم قادری اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر